جنات کن لوگوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں یا جنات کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سوال کا جواب یوں دیا کہ جنات کمزور لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اب کمزور لوگوں سے یا کمزور سے کیا مراد ہے تو کمزور سے مراد وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہو یا وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اس شک و شباحت میں رہیں کیا یہ صورتیں ہیں کیا یہ قرآن واقعی میری جنات سے حفاظت کر سکتا ہے یا وہ لوگ جو قرآن کے بجائے دوسری چیزوں سے علاج کرنے کو پریفر کریں یاد رکھیں جب تک آپ میں توقع نہیں ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ پاک کی نازل کی گئے کتاب ہے یہ قرآن پاک آپ کو جنات سے آپ کو جادو سے آپ کو نظر بچ سے ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کی ٹینشن سے بچائے گا تب تک اللہ پاک آپ کی حفاظت نہیں کریں گے توقع کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ وہ ذات جو رات پرندوں کو سوتے ہوئے درخت سے گرنے نہیں دیتا تو وہ ذات آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے آپ توقع کر کے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کوئی عمل کریں انشاءاللہ بے شک اللہ ہی آپ کو کافی ہے جنات کے حملوں کے اوپر روایات بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنات نے ان پر حملہ کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلان جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں تو میں ڈر گیا اور فوراں آپ کے پاس آ گیا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اگر تو وہاں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر پکار لیتا تو وہ چیز وہ جن وہاں سے فوراں بھاگ جاتا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ رنگ کے نشان موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پہ دم کرو اس کو نظر بد لگی ہے اور عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر موجود تھا اب کسی انسان میں جنات کا اثر موجود ہو تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اور عاشق جن کے اوپر بھی ہم تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا یا اوپر آئی بٹن میں بھی ابھی نظر آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کا خوشبو کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں جنات کا اثر موجود ہو تو وہ پرفیوم یا خوشبو کا استعمال نہ کرے یا حسوسی طور پر رات کے وقت پرفیوم یا خوشبو کا استعمال بالکل نہ کرے تو عزیز دوستو ایک چھوٹی سی چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جنات کو گندگی اور بدبو بہت زیادہ پسند ہے جنات صفائی سے اور خوشبو سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں اس کے برعکس فرشتوں کو خوشبو اور صفائی بہت زیادہ پسند ہے اور جو شخص اچھی خوشبو کا استعمال کرے فرشتے اس کے ساتھ رہنا اچھے جنات اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح کے برے جن سے بری چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں تو جن لوگوں کے پر جنات کا اثر ہو یا جنات کے اثر سے بچنا چاہتے ہو تو وہ خوشبو کا استعمال ضرور کریں اگر الکوہل والی پرفیوم آپ نہیں لگانا چاہتے تو الکوہل فری پرفیوم بہت اچھے برینڈ بہت اچھی پرفیوم آویلیبل ہیں آپ ان کا استعمال ضرور کریں یاد رکھیں اچھی خوشبو اور بے تہاشا خوشبو میں فرق ہوتا ہے تھوڑی سی پرفیوم لگائیں لیکن اچھی لگائیں اور یاد رکھیں اچھی پرفیوم اچھی خوشبو اچھے جنات اور فرشتوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی محک لینا وہ پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے برعکس جنات کو گندگی اور بدبو بہت زیادہ پسند ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الحلا کے اندر جنات موجود ہیں اور ہر طرح کی گندگی والے جگہ پہ جنات موجود ہیں اور یاد رکھیں جنات پرفیوم سے خوشبو سے یا صفائی سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں اب لیڈیز پرفیوم کا استعمال کیسے کریں تو یاد رکھیں بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ پرفیوم ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے آپ حلکی سی پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیوی یا بہت زیادہ مقدار میں پرفیوم مت کریں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد عطا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک اولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کے نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کے نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک اولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا موصلہ اور ہمت عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العليم وتبع علینا يا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم